ایک مقام پر اللہ نے اس نام کو ذکر کیا ہے کہ وہ الفتح العلیم ایک جگہ اس کا ذکر آیا ہے اور اس کے عدد جو ہے 489 489 اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا 21 21 اس کا مفرد عدد ہے اور یہ عجیب غریب نام ہے کیونکہ اسطلاحی طور پر فتح اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو اس کو فتح کہتے ہیں اور وہ ذات جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی اور نعمتوں کی دروازے کھولنے والا ہو اور لوگوں کے نافرمانی اور معصد کی وجہ سے یا ان کے زبان کے انکار کی وجہ سے رحمت کا دروازہ نہ بند کرنے والا ہو ہاں بند نہیں کھتا دروازہ کھولتا تو کھلا رہتا ہے تو وہ ہر ایک وہاں سے بلا تفضیق نہ باستا ہے راجع ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ لیکھتے ہیں کہ فتح جو فتح سے ہے اور فتح کی دو قسمیں ہیں ایک فتح حکمی ہے اور ایک فتح قدری ہے فتح حکمی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت عطا کی ہیں کہ راہ شریعت کی اس راہ شریعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور نعمت کے دروازے کھولتا ہے کہ اس راہ شریعت میں جو چلتا چلا جاتا ہے اس کے لئے مخصوص دروازے رحمت کے پھلتے رہتے ہیں اور دوسرا فتح قدری ہے کہ تقدیب کے نوشتے میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں لکھ دی ہیں کہ اس کو یہ ملنا ہے اس کو یہ نہیں ملنا لیٰذا وہ قدرت کے اعتبار سے تقدیری فیصلے ہیں کہ وہ نعمتیں ملنی ملنی ہیں بھلے فرما بردار ہیں بھلے نافرما ہیں بھلے شریعت میں چلنے والا ہے بھلے نہیں چلنے والا وہ ارحال میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہا اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو گویا کہ فتح دو ہو گئی یہ فتح قدری ہے یہ فتح جو ذات ہے جو بلا تفریر سب کو عطا کرتی ہے اس کے بڑے بشمار فضائل فوائد ہیں ایک اس کا فیضہ ہی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی ہو اور کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے ستر مرتبہ اس کا ویرد کریں یا فتح ہو یا فتح ہو کر کے ستر مرتبہ کر کے اب ہاتھ پاکٹ اٹھا کے دعا کر لے اگر اوری کوئی کام رکھے رہے ہیں تو وہ آسانی سے تیہ ہو جائیں گے اور یا ایک عہدہ کوئی کام کرنے ہو تو وہ ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی تو اس سے اس کو نہ فکوچے گی اور دوسرا فیضہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی رہ شریعت کے لیے کھل جائے اور دین پر چلنا آسان ہو جائے تو اس کے لیے شرع صدر اللہ تبارک و تعالی اس نام کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک سو ایک مرتبہ اس کا ویرد کریں کر کے اپنے سینے پہ دم کریں اور اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں عبادت کا ذوق اور عبادت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر لوگوں شکایت ہوتی ہے کہ دل نہیں لگتا عبادت میں نماز کو جی نہیں چاہتا تو یہ یا فتحہ اس سے فیضہ اٹھائیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا پھر بھی فجر کے وقت میں سینے پہ آتھ رکھیں ایک سو ایک دفعہ دم کرنے شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا اس کو نماز کی توفیق ہو جائے گی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ علاج ہے جو اس کو بغیر نماز کی بھی سٹارٹ کریں اور اس کے بعد نماز کی توفیق ہو جائے گی اس کا فائدہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رشتے جو ہے کسی بچی کے بند ہیں تو نصیب کھلتا نہیں ہے رشتے آتے نہیں ہیں اور یہ ہر گھر کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے یا تو اس نام کے عدد کے مطابق جو اس کا عدد ہے فور ایٹی نائن کہ فور ایٹی نائن ٹائم عشاء کے بعد وہ بچی خود اس کا بیرد کرے تو بہت اچھا ہے بنا اس کی ماں بیرد کر سکتی ہے تو فور ایٹی نائن ٹائم اور اول آخر جو اکیس مرتبہ جو ہے وہ دروشی پڑھیں کہ ٹوائنٹی وان جو اس کا مفرد عدد ہے تو اکیس مرتبہ ٹائم دروشی ترمیان فور ایٹی نائن یا وہ بچی اپنے نام کے عدد کے عدد سے اس کو اپنے نام کے عدد پتا ہے اپنے نام کے عدد کے عدد سے پڑھ کے جو ہے ٹوائنٹی وان ٹائم دروشی کے ساتھ وہ دعا شروع کر دے تو نائنٹی لیز کیلئے سے شروع کریں اور چونکہ میں نے پتا ہے کہ ٹوائنٹی وان مفرد عدد جو ہوتا ہے تو ہر مفرد عدد کے مکمل ہونے کے بعد وہ لطیفہ غیبی ظاہر ہوتا ہے گوہ کہ ہر ایکیس دن کے بعد تو یہ بہت زبردہ اس کا فائدہ ہے کہ جو ہے وہ نصیب بچی کو کھلتے ہیں اور اچھا رشتہ مل جاتا ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کا قرض ہے اس کے اوپر اور ایسا قرض ہے کہ اس کی ادائی اس کے لئے دشوار ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی دینے والا دے بھی نہیں رہا اور ہر طرف سے بے بس ہے تو وہ گیارہ سو مرتبہ 1100 ٹائم آفٹر عشاء یا فتح ہوگا بید کرے اور اول آخر جو سو مرتبہ دروشی پڑھیں شارٹ دروش بھی پڑھ سکتا ہے سن اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتا ہے تو ہنڈر ٹائم دروشی اور درمیان میں یہ 1100 مرتبہ جی یا فتح پڑھ گئے ام نے قرض کے ادائی دعا کریں اور 71 دیز کی نیا سے شروع کریں انشاءاللہ غیب سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مدر کریں گے اور اس کا مسئلہ حال جائے گا اور ایک فائدہ یہ کہ کسی شخص کے دل میں قدورت اور نیگٹیوٹی بہت آتی ہے ہر ایک کے بعد میں نیگٹیوٹی سوچتا ہے اور اس کا دل میلہ رہتا دوسروں سے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ نام دل کو مزقہ مصفحہ کر دیتا ہے اس کے لئے نماز پڑھنے کے بعد اور اگر نماز کا عادی نہیں ہے تو صبح اور شام صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے وہ اس نام کا گفت کریں یا تو اپنے نام کے عدد کے ادوار سے یا خود اس کے نام کے عدد کے ادوار سے فور ایٹی نائن ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں تھوڑے سے پانی دم کر کے پانی پی لیں اس سے ہوگا کہ دل کے قدورت ختم ہوگی شرح صدر رسیب ہوگا تو انشاءاللہ عبادت بھی اس کو توفیق ہو جائے گی یہ اس کے فضائل فوائد ہے اور جانتے خواب تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا یا پڑھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لئے خیر کا فیصلہ کریں گے دنیا کے جو کام کاش کر رہا ہے اس کے اندر خیر کا فیصلہ ہوگا بھلے ابھی فی الحال مشکلات میں ہیں لیکن ایونچلی جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی خیر کا فیصلہ کر دیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی کام اگر اٹکے میں مسائل دربیش ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے جو ٹینچن ہے اس کا عجل دنیا میں بھی اللہ عطا کریں گے اور آخرت بھی بھی اس کو اس کا عجل ملے گا تو یہ خواب میں اس کی طرح ہے حضرت آپ نے جو ایک بات کہی میرے ذہن میں بیٹھ کی اور وہ یہ بات ہے کہ لوگ اپنے جن کے کام رکے بھی ہوتے ہیں وہ کنیکشن ڈھونتے ہیں کہ کیسے بوس کے پاس پہنچا جائے کام کروانے کے لئے تو آپ نے یہ کنیکشن بتا دیا آپ نے کنیکشن اللہ سے بتا دیا کہ اللہ سے کنیکشن کر لو تو کام رکے و کام بن جائے گی کتنی بڑی بات دوسری بات جو بہت خیل تھی آپ نے بتائی وہ یہ کہ قرص دلوں کے پوبر قرص ہیں مجبور ہیں پریشان ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے بڑا آسان اس کا بتا دیا اور پھر اللہ سے قربت کے لئے راستہ ہے باقی بچیوں کی شادی ہیں اور یہ چیزیں تو آپ بتاتی رہتے ہیں یہ سب سب ہیں لیکن بہت اس میں تین پوائنٹ میرے لئے بہت زبردست مجھے لگی بہت خوب بہت شکریہ